دوستو آج کی برمچر کی کہانی ہمارے ہی چینل کے ایک سسکرائبر کی ہے جنہوں نے ٹیلی گرام پر اپنی اسٹوری کے بارے میں مجھے بتایا اس لڑکے کی کہانی سننے کے بعد آپ ہلانا بھول جاؤ گے اور دھات روپوں سے بھی آپ کو مکتی مل جائے گی ان کا نام ابنیس ہے اور یہ ٹینتھ کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ پڑھنے میں کافی زیادہ خوشیار تھے ان کے ایکجام میں بھی نمبر اچھے آتے تھے گھر والے بھی ابنیس کی قابلے سے کافی خوش تھے پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ ابنیس کا جیون نرک سے بھی بتر ہو گیا آئیے جانتے ہیں دوستو ہوا کچھ ایسا کہ ابنیس ایک ٹیچر سے ڈیلی کوچنگ لیتا تھا جو اسے اس کے گھر پہ پڑھانے آتے تھے ایک دن کی بات ہے ابنیس کوچنگ پڑھ رہا تھا تو اس کے ٹیچر نے اپنا موائل دیتے ہوئے ابنیس سے کہا کہ میرے موائل میں بیٹری نام ماتر ہی بچی ہے اگر تمہارے پاس اس کا چارجر ہو تو میرا موائل چارج کر دو ابنیس نے موائل چارجنگ پہ لگا دیا کوچنگ کے بعد ابنیس کے ٹیچر اپنا موائل لینا ہی بھول گئے اور اپنے گھر چلے گئے ابنیس کے پاس کوئی موائل تو تھا نہیں تو اسے بھی موائل چلانے کی للک تھی اسی لیے اس نے وہ موائل لیا اور اس میں ویڈیو گیم کھیلنے لگا اس کے بعد اس نے ویڈیو منجر کی فولڈر میں جا کر ویڈیو دیکھنا سٹارٹ کی لیکن دربہ کی بس اس کے سامنے ایسے ویڈیوز کی لسٹ آ گئی جسے اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسی ویڈیوز کو دیکھ کر ابنیس ڈر گیا اور اس نے جھٹ سے موائل رکھ دیا ابنیس سمجھ گیا کہ ایسی ویڈیوز بڑے لوگ دیکھتے ہوں گے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس کے من میں پریورتن آنے لگا ایک دن کی بات ہے اس کے ماما اس کے گھر پہ آئے پچھلی بار کی طرح ابنیس نے ماما کے موائل میں بھی ویسی ہی ویڈیوز کو پایا اپنے بھائی کا موائل لیا تو اس میں بھی بیسی ہی ویڈیوز کو پایا پھر کیا تھا ابنیس کے من میں بھی بہت سب کرنے کی لالسہ جاگ گئی اب اسے ان ویڈیوز کو دیکھنے کی اچھا ہونے لگی اس نے اپنے پاپا سے کہا پاپا جی مجھے پڑھنے میں بہت دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہو سکے تو آپ مجھے ایک نیو اسمارٹ فون دلوا دو ابنیس کے پاپا نے اس کی پروبلم کو سمجھتے ہوئے اسے 3G سمارٹ فون اس کے بڑھے پہ اس کو گفت کر دیا موائل ملنے کے بعد پھر تو وہاں رات دن انہی ویڈیوز کو دیکھ کر ہست کریا کرنے لگا ایک دن وہاں اپنے کالیج کے دوستوں سے ملا دوستوں نے اس کو کچھ ڈیفرینٹ ویڈیوز ابنیس کو دکھائیں ابنیس نے کہا بھائیوں ایسی ویڈیوز مجھے بھی دیکھنا ہے تو اس کے مطروں نے کہا یہ پیڈ ویڈیوز ہیں انہیں دیکھنے کے لیے تمہیں پہلے ممبرشپ لینی ہوگی جس کا تمہیں پیسہ دینا پڑے گا ابنیس نے سوچا کیا کیا جائے اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے پاپا کا ایک کریڈٹ کارڈ ہے وہ جھٹ سے کالیج سے گھر گیا اور رات ہونے کا بھی سبری سے انتجار کرنے لگا رات ہونے کے بعد اس نے دبے پاؤں سے اپنے پاپا کے روم میں جا کر ان کی پرس سے کریڈٹ کارڈ نکال لیا اور روم میں آ کر اس نے پیمنٹ کر دیا اور وہ ان ویڈیوز کی دنیا میں کھو کر برمی چرکہ ناس کرنے لگا ابنیس کی بچار دھارہ بدل چکی تھی اب وہ ہر ایک استری کو بھوگ کی درشتری سے دیکھنے لگا اس کا من بھی پوری طرح سے دوسر ہو چکا تھا کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا لیکن نیشٹ منت میں جب کریڈٹ کارڈ کا بل آیا تو اپنی اس کے پاپا کو جھٹکا سا لگا کہ میں نے کچھ پرچس بھی نہیں کیا نہ میں نے کوئی سوپنگ کی آخر کار اتنے سارے پیسے کٹے کیسے انہوں نے گھر میں ہر ایک بیکت سے پوچھا پر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس کے بعد وہ بینک میں گئے اور بینک سے پونچ تاز کی تو پتا چلا کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے اسلیل بیو سائٹ پر کٹے ہیں اپنیس کے پاپا ترن سمجھ گئے کہ یہ سب کیا دھرا میرے لڑکے کا ہی ہے انہوں نے گھر آ کر اپنیس کی جم کر پٹائی کی اور اس کا موائل چھین لیا ایسے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنیس کی سادھی کر دی لیکن اپنیس اپنی پتنی کو سنتوشت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے شریر میں بیر کےول نام ماتر ہی بچا تھا وہ بہت پریشان رہنے لگا اس نے کئی حکیموں اور کئی ویدوں کے چکر لگائے پر نتیجہ کچھ نہیں نکلا اب وہ اداس اداس سا رہنے لگا ایک دن وہ حتاس ہو کر ہنمان جی کے مندر میں گیا اور اپنی کی ہوئی گلتیوں کو سوچ کر رونے لگا ایک سنت کی اپنیس پر نجر پڑی انہوں نے اپنیس سے رونے کا کارن پوچھا تو اپنیس نے اپنے جیون کی ساری گھٹناوں کو کہہ سنایا کہ مہراج جی میرا سریر نرجیب جیسا ہو گیا ہے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہوں جرا سا پریشنم کرنے پر میرا بلڈ پیسر ہائی لو ہونے لگتا ہے چلتے چلتے آنکھوں کے سامنے انہیرہ چھا جاتا ہے اپنیس نے بھانت بھانت بیمائیوں کو ان سنت کے سامنے کہہ سنایا مہاتما جی نے اپائے بتاتے ہوئے کہا بیٹا اپنیس اس سمسیہ سے بچنے کے لیے تمہیں کم سے کم ایک سے دو سال تک اکھنڈ برمچر کا پالن کرنا پڑے گا اور اپنی پتنی کو اپنے فیور میں کرنا پڑے گا اور ایک بات اپنے من میں بٹھا لو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تم گلت کریا نہیں کروگے تمہارا یہ دوسریت من تمہیں گرانے کی بھرپور کوشش کرے گا لیکن تمہیں ہار نہیں ماننی ہے جب تمہارے من کو بھوگ نہیں ملے گا تو یہ مرنے لگے گا اور تمہارا داس بن جائے گا لیکن تمہارا من تو ابھی دوسریت ہے اسے صاف کرنا بھی بہت جروری ہے اگر یہ دوسریت رہے گا تو یہ تمہیں پھر وہیں لے جا کر پٹک دے گا جہاں سے تم نے شروعات کی تھی اسی لیے اس کی نرملتہ کے لیے اتم گرانتوں کا ادھین کرو اور جتنا ہو سکے بھرم مورت میں اٹھ کر دھیان کی عوستہ میں اوم منتر کا جاپ کرو اور میرے اس آسرم پہ راتری آٹھ بجے نت سسنگ ہوتا ہے اسے تم ڈیلی سننے آنا سسنگ سے تمہارا من جلد نرمل ہو جائے گا اور تمہارے اندر جو دھات روگ ہے انہیں دور کرنے کے لیے تم پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ ایک چمچ آملہ چون کا سیبن کرو اور گلس سنگت یاگو اپنے دنچریہ سہی کرو یوگا برانایا بیائیا میڈیٹیشن کو ڈیلی کرو تمہاری ہر سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا ایسا میرا بشوات ہے